جب سے اعلان ہوا ہے کہ یوسف رضا گرانی صاحب قومی اسمبلی سے سینر کا انتخاب لڑ رہے ہیں حکومتی حلقوں میں کھل بلی مچ گئی ہے میں پی لی ایم کا بہت مشکور ہوں اور انہیں اپنے صفوں کے اندر عدم اعتماد اور ان کی جو خلفشار ہے وہ ان کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے میں پی لی ایم کا بہت مشکور ہوں اس وقت ان کے مقابلے میں جناب حفیظ شیخ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں ہر حکومت میں ملک کی وزارت الخزانہ ان کے ہاتھ میں رہی تمام پی لی ایم کے جماعتوں کا اور ان کے اقابرین کا ملکی معیوشت ان کے ہاتھ میں رہی آج اس وقت پھر ایک وزارت خزانہ کا قلمدان ان کے ہاتھ میں ہے بحیثیت مشیر کے کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے نیشنل اسیمبلی کی سینٹ کی سیٹ سے مجھے انہوں ٹکٹ دیا ہے لیکن یہ احساس صرف عام آدمی کو نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ پارلیمنٹیرین کو ہونا چاہیے جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں وہ عوام کے احساسات کے نمائندے ہوتے ہیں عام آدمی آج اس وقت دو ڈھائی سالوں سے جس کرب سے گلر رہا ہے اور پاکستان جس طریقے سے معاشی انہتات کا شکار ہے مہنگائی ہے عام آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے اور انشاءاللہ ہم ان کی امنگوں کی ترجمانی کریں گے میں پہلے بھی نیشنل اسیمبلی نے مجھے متفقہ ان اپوز نہیں متفقہ وزیراعظم منتخب کیا تھا میں اس وقت بھی مشکور تھا اس وقت کی اپوزیشن کا بھی مشکور تھا کہ انہوں نے مجھے اعتماد کا ووٹ دیا تھا انشاءاللہ آج بھی ہم اپنی کمپین شروع کی ہیں پوزیٹیو ریسپونس ہے بہت اچھا ریسپونس ہے اور یہ جو فتح ہوگی وہ جمہوری قوتوں کی ہوگی